لکھئے بھئے آگے یہاں ایک تینٹی بحث لکھ لیجئے پھر آگے کتاب سے پڑھتے ہیں انبیاء کے مال میں انبیاء علیہ الصلاة والسلام کے مال میں میراس جاری نہیں ہوتی انبیاء علیہ الصلاة والسلام کے مال میں میراس جاری نہیں ہوتی افسر علماء کا یہی قول ہے افسر علماء کا یہی قول ہے جبکہ بعض علماء کے نزدیک یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیت ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطم میراس سے خطم میراس سے مخصوص و مستثنہ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطم میراس سے مخصوص و مستثنہ ہیں بے اجمار صحابہ بے اجمار صحابہ وے اتفاق علماء وے اتفاق علماء حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے ما ترکنا صدقتن ما ترکنا صدقتن یعنی ہم انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں یعنی ہم انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم و دینار تو نہ چھوڑے البتہ کچھ زمین اور باغ وغیرہ تھا البتہ کچھ زمین اور باغ وغیرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے اس کو تقسیم کرانے کا ارادہ کیا اور آپ کی صاحب زادی اور آپ کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے تقسیم ہونے اس کے تقسیم ہونے اور میراس میں دیے جانے کی اور میراس میں دیے جانے کی درخواست بھی فرما دی تھی لیکن جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا ارشاد معلوم ہوا تو مطالبے کے خیال کو چھوڑ دیا تو مطالبے کے خیال کو چھوڑ دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو پھر تمام عمر اس کا ذکر بھی نہیں کیا پھر تمام عمر اس کا ذکر بھی نہیں کیا زمین کی پیداوار میں سے زمین کی پیداوار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق کے ارشاد کے موافق آپ کی ازواج متحرات کا آپ کی ازواج متحرات کا کا نفقہ دینے کے بار کا نفقہ دینے کے بار جو کچھ باقی رہتا جو کچھ باقی رہتا وہ عام مسلمانوں کے کاموں وہ عام مسلمانوں کے کاموں اور جہاد وغیرہ کے ساز و سامان میں اور جہاد وغیرہ کے ساز و سامان میں صرف ہوتا رہا صرف ہوتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارد نواسوں وغیرہ کو نواسوں وغیرہ کو مال غنیمت مال غنیمت اور بیت المال سے بڑے بڑے وظیفیں بڑے بڑے وظیفیں اور تنخواہیں ملتی رہیں اور تنخواہیں ملتی رہیں آگے الگ سطر میں لکھئے انبیاء چونکہ تمام امت کے انبیاء چونکہ تمام امت کے روحانی باپ ہوتے ہیں اور ساری امت کے ساتھ اور ساری امت کے ساتھ ان کا یقصہ تعلق ہوتا ہے ان کا یقصہ تعلق ہوتا ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے ان کے مال کو بھی ان کے مال کو بھی تمام مسلمانوں کے تمام مسلمانوں کے مفالح نے خرچ کیا جاتا ہے کہ مفالح نے خرچ کیا جاتا ہے تاکہ سب کے کام آئے تاکہ سب کے کام آئے الگ سطر لکھئے انبیاء کرام انبیاء کرام اپنی خبور مبارکہ میں اپنی خبور مبارکہ میں زندہ اور خیات ہیں زندہ اور خیات ہیں شیخ عبدالحق محدث بہلوی شیخ عبدالحق محدث بہلوی رحمہ اللہ مدارج النبوہ مدارج النبوہ مدارج النبوہ مدارج النبوہ جلد دو میں فرماتے ہیں جلد دو میں فرماتے ہیں حیاتِ انبیاء مطفق انعالی ہے حیاتِ انبیاء مطفق انعالی ہے علماء امت میں سے علماء امت میں سے علماء امت میں سے کسی نے اس کو اختلاف نہیں کیا کسی نے اختلاف نہیں کیا کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا چلیے بیٹھ جائیے روی آئندہ اونچہ کہیں کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا مولانا خسین احمد مدنی رحمہ اللہ مولانا خسین احمد مدنی رحمہ اللہ اپنے مکتوبات میں اپنے مکتوبات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام مومنین کی ہے بلکہ جسمانی بھی ہے بلکہ جسمانی بھی ہے اور از قبیل حیات دنیاوی اور از قبیل حیات دنیاوی بلکہ بہت سی وجوہ سے بلکہ بہت سی وجوہ سے اس سے قویتر ہے اس سے قویتر ہے حوالہ مکتوب نمبر ایک سو پیس مکتوب نمبر ایک سو تیس جلد اول علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ پتھل ملہم جلدو صفحہ چار سو اکتالیس پتھل ملہم جلدو صفحہ چار سو اکتالیس پر فرماتے ہیں پر فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں جیسا کہ سب مانتے ہیں جیسا کہ سب مانتے ہیں اور آپ اپنی قبر مبارک میں اور آپ اپنی قبر مبارک میں آزان و اقامت کے ساتھ آزان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آگے الگ ستر لکھئے چونکہ انبیاء اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں چونکہ انبیاء اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں تو یہ اسی خیات کا اثر ہے تو یہ اسی خیات کا اثر ہے کہ ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی کہ ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی جیسے زندہ شخص کے مال ہو جیسے زندہ شخص کے مال کو وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا کہ مال کو وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا اور یہ اسی خیات کا اثر ہے اور یہ اسی خیات کا اثر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے لیے کہ ازواج متحرات کے لیے نکاح ثانی حرام رہا نکاح ثانی حرام رہا جیسا کہ آپ کی خیات میں حرام تھا جیسا کہ آپ کی خیات میں حرام تھا منیز اسی خیات کی طرف منیز اسی خیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لفظ خاتم النبیین پر لفظ خاتم النبیین پر پر یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہمیشہ کے لیے جاری ہے کہ رسالت ہمیشہ کے لیے جاری ہے جبکہ مورس خود موجود ہے کوئی نبوت کا وارث نہیں ہو سکتا کوئی نبوت کا وارث نہیں ہو سکتا آگے الگ فتر میں دیکھئے سوال سوال حضرت ذکریہ علیہ الصلاة والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھ کو ایسی اولاد عطا فرماؤ جو میری وارث ہو جو میری وارث ہو اسی طرح قرآن میں ہے اسی طرح قرآن میں ہے وارثہ وارثہ سلیمان سلیمان داود وارثہ سلیمان داود یعنی سلیمان علیہ السلام یعنی سلیمان علیہ السلام اپنے والد داود علیہ السلام کے وارث ہوئے داود علیہ السلام کے وارث ہوئے اس سے معلوم ہوا اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کے مال میں میراس جاری ہوتی ہے کہ انبیاء کے مال میں میراس جاری ہوتی ہے جواب جواب اس سے مراد اس سے مراد مال و اسباب کا وارث ہونا نہیں مال و اسباب کا وارث ہونا نہیں بلکہ علمی وراست بلکہ علمی وراست اور نبوت میں وراست مراد اور نبوت میں وراست مراد ہے بس بھئی مضمون مکمل ہوا ہے جس باتیں سمجھ میں آگئے ہیں سب بھئی بڑی آفتان باتیں ہیں اور اس خیاب کے انبیاء پر دو تین عجیب نفتے بھی میں نے لکھو آئے کہ یہ اس خیاب کا اثر ہے کہ ان کا مال پسیم نہیں ہوتا بھئی کیونکہ جب تک کوئی شخص زندہ ہو اس کے مال کو تخصیم نہیں کیا جا گا اور یہ اسی خیاب کا اثر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارضال مطاہرات کے لئے نکاح ثانی حرام رہا اور اسی پر علامہ انور شاہ کچھنیری رحم اللہ کا بیان کیا ہوا ایک تین سی نفتہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور جب تک وہ زندہ ہیں وہاں تک آواز آخر تک آپ کی جانی چاہیے اونچی آواز میں کہیں بھئی سنت میں شرم کی کیا باب جب میں نے کہا صدق چل رہا ہو بس آپ نے اونچہ الحمدللہ کہنا ہے اتنا اونچہ کہ سب سنیں ابھی بھی آپ نے اتنا اونچہ نہیں کہا کہ سب نے سنا ہو ساری جماعت تک آواز جانی چاہیے اتنا اونچہ کہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور میں نے بتلایا بھئی سارے طلبہ کی آپ کو دعا مل جاتی ہے معمولی جیت نہیں ہے وہاں طلبہ اللہ کے اولیاء ہیں اور یقیناً یقیناً اللہ کے اولیاء ہیں جو اس زمانے کے اندر علم دین سکھ رہے ہیں یہاں کوئی مال و اسباب تقسیم نہیں ہو رہا اللہ کا دین سکھایا جا رہا ہے اور تکلیفیں اٹھا کر اس دین کو سکھنے کے لئے یہ لوگ علامہ اولیاء جمع ہیں تو یقیناً ان کی تمام دعائیں مقبول ہیں بھئی شیل یہ بھئی اللہ سب کو وڑا علم بنائے آمین